موسیقی ایکسپورٹ میں کیوں آگے نہیں جاتا جو تاجروں کے لیے ریلیف حکومت دیتی ہے سبسٹیج دیتی ہے کیوں تاجر برادری اپنے ایکسپورٹ کو نہیں بڑھا سکتی اس پر آج ہم گفتگو کریں گے چپٹر ایٹی فور ایٹی فائیف کا ایشو ہے ایمپورٹ سے کنسائنمنٹس آئی بھی ہیں اور وہ پچازہ ڈالر سے کم کنسائنمنٹ ہے اس کو گورنمنٹ نے الاغ کیا ہے کہ وہ ریلیز کرنے شروع کر دیں اور باقی یہ بھی نہیں ہو رہی لیکن ایک ایمپورٹر کے ساتھ ایکسپورٹر کے ساتھ بھی زیادتی ہے آپ ایک قانون بناتے ہیں اب اچانک کس چیز کو چاہیے نہیں کر سکتے اگر ایسا تھا تو تمام سٹیک ہورڈرز کو پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا اس کے بعد یہ ایسی پالیسیز لانی چاہیے ہماری گورنمنٹ جب دل کرتا ہے جو بھی پالیسی بنا دیتی بغیر دیکھیں کہ اس کے ایمپیکٹ چاہیں گے اب دیکھیں اگر آپ نے وہ کچھ لوگوں کے ایسی کنسائنمنٹس ہیں جو ان ٹرانزینٹ ہے اب ان کا کیا ہوگا اگر وہ ایک پچازہ ڈالر سے زیادہ ویلیوی کی ٹرانزینکشن ہے تو وہ رکی رہے گی اس کے اوپر ڈیمری پڑے گا اس کی بچائرے کی کاؤس ہے اس ٹیکس پر اسے سفر کر رہا ہوگا اسی طرح سے جو آپ نے پچازہ سے کام ڈالر والی جو ریلیز کرنی شروع کر دی ہیں لیکن جو باقی ہیں ان کا ساتھ دی جاتی ہے اس سے اگر ہم ان چیزوں کو دوسرا ایک ہم نے ان چیزوں کو بین کیا ہے روکا ہے تو اس روکنے سے جو دوسرا امپیکٹ ہے وہ آپ کے ایکسپورٹ پڑ رہا ہے اس سے آپ کو جو ٹیکنالوجی ہے لیٹس وہ پاکستان میں آنا بند ہو جائے گی اچھے پلانٹر مشینری جو لیٹس ہیں وہ نہیں آئیں گے پھر اگر وہ جو آر ایلی پلانٹس آر ایلی ہیں چار رہے ہیں اگر ان کے سپیر پارٹس یا کچھ چیزیں موانی پڑ جاتی ہیں تو وہ نہیں آسکیں گی تو وہ پلانٹ بھی بند ہونا چھروع ہو جائیں گے اس سے آپ کے اور بہت سے ایسے پلانٹس ہیں جو کہ ایکسپورٹر کے پاس لگے ہوئے ہیں اور ایکسپورٹر ان کو یوز کار رہے ہیں اسے ایکسپورٹر بھی افیکٹ ہو رہے ہوں گے اب وہ اگر پلانٹ نہیں چلے گا اس کے پلانٹس کرنی پڑ جاتی ہے اس کے لیے سپیر پارٹ کی ضرورت ہے ایکسپورٹر ان کرنے کاشیسے پڑ آ ایکسپورٹر نہیں خط 71 نایہ کس چلے گا اپنا دوسری ایکسپورٹر کا بھی آکīے آپ کا بہت بڑا زیادہ آپ دینے آپ لیکن بہت دوباروں کو اپلے کے دور فرائقی یہ ہیں بہت زیادہ کا ایکسپورٹر سپ پرانٹس دng often اس پر not. آپ کو آلٹرنیٹ دینے یا تو اس کو سبسیچوٹ سلوشن دیں ہاں آل تو یہ ایشو ابھی ہے کہ ہمارے پسٹ ڈالر کے اوپر بہت زیادہ پریشہ رہے ہیں ڈالر کو ہم نے سٹیبل کرنا ہے کرنے کا لیکن ڈالر کو سٹیبل کرنے کے اور بہت سے مینز ہیں یہی ایک ذریعہ نہیں کہ آپ اپنی امپورٹ بند کر دیں اور امپورٹ بند کر کے تو ڈالر کو آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ امپورٹ بند کریں گے تو آپ کے ایکسپورٹ بھی ساتھ اس کا افیکٹ ہو رہی ہے بہت سے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ وہ لیٹس ٹیکنالوجی نہیں آسکے گی آپ انویویشن نہیں کر سکیں گے تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے ضرورت ہے اور ایکسپورٹر کا جو کسٹ اور ڈائنگ بزنس بڑے گی ہلٹی میرلی وہ جب کسٹ بڑے گی وہ چیزیں اسے مہنگی ہوں گی افیکٹ آیا گا ساری چیزوں کے اوپر تو ہمیں یہ دونی چیزوں کو دیکھنے اور پولیسی بنانے سے پہلے ایڈلیز ہمیں سٹیکھولڈر کو اعتماد میں لینا چاہیے سٹیکھولڈر کے ساتھ مشابت کرنے چاہیے جیسے ہمارے چیمبرز ہیں اور بزنس کمیونٹی سب کو اعتماد میں لینے کے بعد جو بھی ڈیسین کرنا چاہیے ہیپ ایزرڈ جب ہم ڈیسین کرتے ہیں تو اس سے چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں اور آپ شپمنٹ سپورٹ کے اوپر بہت ہی کنسائنمنٹ پھنسی ہوئی ہیں اسی وجہ سے اور آپ وہ شپمنٹ سوا چکے ہیں اب ہم بیٹھیں رات کو ہم نے سوچا سوا اور ہم نے پولیسی بنا دی اور نوٹیفکیشن کا دیا تو اس سے دیکھنا چاہیے کاملزوں کو ٹائم دیتے جو شپمنٹ مو ہو چکی تھیں کاملزوں کو ان کو علاو کیا جاتا کہ وہ شپمنٹ سے اپنی کلیر کرا سکتے ہیں ہاں نہیں ہے آپ روکنا چاہتے ہیں کچھ شرسے کے لیے روک سکتے ہیں تاکہ آپ ڈالر کو سٹیبل کر سکیں لیکن جو شپمنٹ مو ہو گئی ہیں اور آئیو ہی ان کو ہمیں علاو کرنا چاہیے اگر علاو نہیں کریں گے تو وہ ٹیکس امپورٹر کے سازیاتی ہے اور امپورٹر کا جو ہے بہت بڑا نقصان ہے اس کے اندر اس کے اندر جو آپ نے جتنی بھی اور بہت سی آئیٹموں کے آپ نے بین لگایا ہماری امپورٹس کے اوپر چیزوں کے اوپر چیزوں کو ریشنلائز کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں پر امپورٹ کے اوپر روکنا چاہیے جو ہمارے یہاں لوکل پروڈیوس ہو رہی ہیں جس کے ہماری لوکل پروڈکشن ہے ہمارے اپنی انڈسٹری کو ہم سیفگارڈ کرنا ہے وہاں تو ٹھیک ہے وہاں ان چیزوں کو روک سکتے ہیں لیکن جو انویشن ہے جس سے آپ کی ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں آرہی اس ٹیکنالوجی کو آنے سے روکنا جانا وہ زیادتی ہے اور اس سے آپ کی انویشن رک جاتی ہے آپ کی دیکھیں پروڈکشن کی جو پروسیس ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کو اپنی پروڈکشن کو اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے اور الٹی میلی یہ ساری چیزیں جتنے بھی آپ کی بزنس پروسیس آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کے لیٹس ٹیکنالوجی پاکستان میں نہیں آئے گی تو آپ کیسے انویشن کر سکتے ہیں کیسے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں ماری انڈسٹری اس کے اندر اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ اپنی جو کاؤسٹ ہے اس کو کسی طرح سے منیمائز کیا جا سکے اور کاؤس آپ کی جو کاؤسٹ ہے آپ تابیہ منیمائز کیا سکتے ہیں کہ آپ اپنی پروڈکشن بڑھاتے ہیں پروڈکشن بڑھانے کی آپ کو لیٹس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے نئی انویشن کی ضرورت ہے اپنے نئے انفرنسٹرکچر کی ضرورت ہے اپنے چیزوں کو لانے کے لیٹس ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے تو آپ اس کو عمروری جن لیٹس ٹیکلی سپسکتے ہیں اور آپ کو گئی دور طور پرMed出來crire کریں گے جبکے پ repaired پھٹ کریں گے گی 모�agog Tang đã سکتے ہیں اگر آپ کو پھٹ کریں گے جبکے پھٹ کریں گے وہ پھٹ کریں گے پھٹ کریں گے اور آگے جانے آپ کو زندوق شکوں پھٹ کریں گے ہمیں بہتر تح CRC طرح طور پرکشن کو ہЕillery کرتنا چاہیے ا Ostrasح Instrum Úiku جل طرح پرال جہا heels بٹayan نے اس چلیتہ Batman نئے انڈسٹری کو چلانے کی ضرورت ہے نئے پلانٹ لانے آپ نے اپنی انڈسٹری کو بڑھانا ہے آپ نے نئے پلانٹ لا کے پروڈکشن کو بڑھانا ہے یا آر آنٹے اگزسنگ پلانٹ کو موڈرن ویس پر چلانا ہے اس کے ٹکنولوجی بہتر لانی ہے تو اس کے لئے ہمیں ایسی ایمپورٹس کو اگر 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 نہیں کریں گے تو وہ چیزیں پرابلوں کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کا کوئی کوانٹیٹی یا ویلیو کو حساب سے اس کو دکھا جا سہتا ہے لیکن جب تک عام ان چیزوں کو صحیح طرح سے کنسلٹنگ کے پالیسی سٹیبل پالیسی نہیں بنائیں گے ایشوز رہیں گے ہمیں اپنی پالیسیز کو جو نا کنسیسنٹ رکھنا ہے ہماری پالیسیز کنسسنٹ ہی نہیں ہم ایک روز پالیسی ہوتی ہے ہفتے بعد پالیسی چینج جاتے ہیں ہم انہیں ہی پالیسی لے آتے ہیں اس سے انسرننٹی پیدا ہو رہی ہے جس سے بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہ سفرکاری ہے اور ہم نے بزنس کو پروڈیکٹ کرنے کے لیے یہ سائلی چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک مکمل طور پر کوئی یونی فارم پالیسی بنانی چاہیے